اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اور میں ہوں انجنئر فاروق احمد آج کی ویڈیو میں ہم امرجنسی لائٹ تیار کریں گے اس ویڈیو میں ہم ایک ڈس لائٹ کو ایز ای ہیڈ سنک استعمال کریں گے یہ ڈس لائٹ کو کاٹ کر اس کا ایک پیس تیار کریں گے جو کہ اس طرح آپ اس شیپ میں لے آئیں گے تو اس ہیڈ سنک پلیٹ کے اوپر ہم تین عدد یہ ایلیڈی لائٹس استعمال کریں گے یہ تین وولٹ کی ایلیڈی لائٹ ہے جو کہ مارکٹ میں عام آویلیبل ہے یہ میڈ ان چائنہ تین وولٹ اپریٹرڈ تین وولٹ ڈی سی اپریٹرڈ یہ ایلیڈی ہے فرنس اس ایلیڈی کی ایک سائیڈ پر پوزٹیو اور ایک سائیڈ پر نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر پتہ نہ چل سکے آپ کو تو آپ اس ایک چار وولٹ ٹوالی جو ایمرجنسی لائٹ کی بیٹری ہے اس کے ساتھ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ چار وولٹ جو بیٹری ہے اس کے اوپر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو ایک سائیڈ پر یہ آن ہوگی اور دوسری سائیڈ پر آن نہیں ہوگی تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس سائیڈ پر آن ہوگی تو وہ بیٹری کے پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں جس طرف کا یہ پازٹیو اور نیگٹیو بیٹری کے اوپر منشن ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس ایلیڈی کا پازٹیو اور نیگٹیو آپ مارکنگ کر سکتے ہیں تو یوں جب یہ آن ہو گئی تو ہم اس کے کسی ایک سائیڈ پر جس طائک ہم نیگٹیو سائیڈ پر مارکر سے پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتا چل سکے یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے جبکہ اس کی لیڈز کے اوپر بھی منشن ہوتا ہے نیگٹیو اور پازٹیو سائیڈ تو یہ ہم ایلیڈی گلو کے مدد سے یہ تین عدد لیڈیز کو اس کے اوپر فکس کریں گے تو یہ نیگٹیو رائٹ سائیڈ پر رکھتے ہوئے پازٹیو لیفٹ سائیڈ پر رکھتے ہوئے ہم اس کو فکس کرتے ہیں تو یوں ایک لائٹ ہم نے فکس کر لی اب ہم دوسری لائٹ جو ہے وہ فکس کرتے ہیں تو سب کا پازٹیو لیفٹ پہ اور نیگٹیو رائٹ پہ رکھیں گے تو یوں ہم نے پازٹیو اور نیگٹیو جب آپ بغور دیکھیں گے تو اس کی لیڈ کے اوپر منشن ہوتا ہے تو یوں فرنڈز ہم نے یہ تین عدد الیڈیز جو ہے ان کو گلو کی مدد سے اس کے اوپر چپکا لیا ہٹسنگ جو ہے اس کے اوپر ہم نے فکس کر دیا اب ہم مارکر سے اس کی پرائیٹی منشن کرتے ہیں کہ ہماری لیفٹ سائیڈ پر پازٹیو ہے اور رائٹ سائیڈ پر نیگٹیو ہے تو آپ کو کنیکشن کرنے میں آسانی رہے تو یوں بیٹری کے اوپر ہم اس پلیٹ کو یہ دیکھیں آپ یہ پازٹیو پوائنٹ ہے اور یہ نیگٹیو پوائنٹ ہے تو اب ہم اس چپ کو الفی گلو کی مدد سے بیٹری کے اوپر چپکا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اوپر ہولڈ ہو سکے تو یوں اب ہم اس لیڈی پلیٹ کو اس بیٹری کے اوپر چپکا دیتے ہیں تو فرنس یہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر لوگ پرشان ہیں لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کا بڑا زبردست ہم نے توڑ نکالا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لیڈز ہیں ان کو ہم فولڈنگ دے رہے ہیں یہ لیڈز جو ہیں ہیٹ سنگ سے اوپر اٹھا کر ان کو فولڈنگ دیں گے تاکہ شارٹیج نہ پیدا ہو تو اب یہ تمام لیڈز کو ہم نے اوپر کی طرف اٹھا کر فولڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر کنیکشن کریں گے تو یوں فرنس یہ چپ جو ہے یہ ہولڈ ہو چکی اور اس کی پنز جو ہیں وہ فولڈ کر دی گئی ہیں اب ایک وائر جمپر وائر لیں گے اور ان کے تمام نیگیٹیو اور تمام پوزیٹیو آپس میں پیرلل کنیکشن کر دیں گے تو یوں سب سے پہلے ہم اس کے نیگیٹیو کنیکشن کرتے ہیں تو یہ نیگیٹیو سائیڈ سے ایک لیڈ جو ہے وہ ہم نے کنیکٹ اپ کر لی سولڈنگ آئرن کے مدد سے اچھی طرح سے سولڈنگ کریں گے تو یوں یہ دوسری لیڈ کو ٹنکا لگ گیا اب تیسری لیڈ کو بھی اسی طرح ہم سولڈ کرتے جائیں گے تو جی فرنس یہ نیگیٹیو سائیڈ جو ہے اس کو ہم سولڈنگ کر رہے ہیں تو یوں جب سولڈنگ ہوگی تو اس کے بعد یہ جو لیڈ ہوگی یہ ہم نے کم از کم ڈرڈ انچ لمبی رکھتے ہوئے اس کو کاٹ لینا ہے اب اس کے پازٹیو کنیکشن کرتے ہیں تو جو پازٹیو سائیڈ ہے اس کے بھی کنیکشنز کو پیرلل میں آپس میں جوڑ دیتے ہیں جی فرنس تو پہلی لیڈ جو ہے اس کا ہم نے پازٹیو کنیکشن سولڈ کر دی ہے اب دوسری لیڈ کا پازٹیو کنیکشن جو ہے وہ سولڈ کرتے ہیں تو یوں فرنس یہ آپ نوٹ کرتے جائیں یہ ایک بہت اچھی ایبرجنسی لائٹ جو ہے وہ تیار ہوگی اس طرح آپ نے تمام ایلیڈیز کے تینوں کے تینوں پازٹیو کنیکشن جو ہے ان کو سولڈ کر لیا اب ہم ان کنیکشنز کو پازٹیو سائیڈ کو بلکل قریب رکھتے ہوئے کاٹ دیں گے تو یوں فرنس آپ کے جو کنیکشنز ہیں ایلیڈیز کے وہ پیرلن میں جوڑ دئیے گئے اب ہم اس کے بعد ایک موبائل چارجنگ سوکٹ لیں گے جو کہ مارکٹ میں اویلیبل ہے تو اس موبائل چارجنگ سوکٹ کو اس کے کٹ کو نیچے کی طرف رکھتے ہوئے یہ چارجنگ سوکٹ جو ہے یہ ہم اس ایلیڈی کے ٹرمینلز جیدھر اس کے بیٹری ٹرمینلز ہیں ان کے اپوزیٹ سائٹ پر الفی گلو کی مدد سے اوپر چپکا دیں گے یہاں رکھتے ہوئے ہم اس چارجنگ سوکٹ کو چپکا دیں گے تاکہ یہ ایمرجنسی لائٹ جو ہے یہ موبائل چارجر کی مدد سے ہم اس کو چارج بھی کر سکیں تو یہ بیٹری جو ہے یہ چار وولٹ ریچارجی بیٹری ہے یہ کٹ جو ہے یہ سوکٹ کا کٹ نیچے کی طرف رکھتے ہوئے ہم اس کو اوپر فکس کر دیں گے تو یوں یہاں الفی گلو کی مدد سے اس کو اڈجسٹ کرتے ہیں تو یوں فرنس یہ ہم نے الفی گلو کی مدد سے اس چارجنگ ساکٹ کو فکس کر دیا ہے اس کے اوپر ابھی ہم کاسٹک سوڈا جو ہے وہ اس کا استعمال کریں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سے ہولڈ کر دیا جائے تو یہ فرنس ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا کاسٹک سوڈے کا استعمال کیا ہے تاکہ چارجنگ ساکٹ جو ہے یہ اچھی طرح فکس ہو سکے دورانے چارجنگ یہ لوز نہ ہونے پائے تو اس طرح کاسٹک سوڈے کا استعمال کرتے ہوئے اوپر تھوڑا سا الفی گلو لگائیں گے اور یہ ساکٹ جو ہے یہ فکس ہو جائے گی تو اس طرح اب ہماری چارجنگ ساکٹ فکس ہو چکی اس کو اب ہم چارجر پن ان کرتے ہیں اور اس کی پرارٹی چیک کرتے ہیں یہ جو موبائل چارجر ہے اس کی مدد سے ہم اس کی آوٹپوٹ چیک کریں گے دونوں پنز کے اوپر ہمیں آوٹپوٹ ملنی چاہیے تو یوں فرنس اس کے آوٹپوٹ دونوں پنز جو ہیں ان کے اوپر ہم پڑھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ملٹی میٹر کی مدد سے ہم یہاں اس کے وولٹیج میر کرتے ہیں تو یہ پانچ وولٹ آوٹپوٹ دے رہا ہے تو پانچ وولٹ جو ہیں ان کی پرارٹی آپ دیکھ لیں جدھر ریڈ لیڈ ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر اس کی پوزٹیو ہے اور رائٹ سائیڈ پر نیگٹیو ہے اور جو ریڈ لیڈ والی سائیڈ ہے وہ پوزٹیو آوٹپوٹ ہے تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تاکہ کنیکشن کرتے وقت کسی قسم کی مسٹیک نہ ہو تو اب ہم ایک عدد ریکٹی فائر لیں گے چی فرنس تو یہ ایک کمپیر کا ریکٹی فائر ہے اور اس کی یہ انوڈ سائیڈ ہے اور یہ کیتھوڈ سائیڈ ہے یہ انوڈ ہے پوزٹیو سائیڈ اور یہ کیتھوڈ ہے جس طرف اس کا وائٹ بینڈ بنا ہوتا ہے یہ اس کی مارکنگ ہوتی ہے کیتھوڈ کی تو اب ہم اس کا انوڈ جو ہے وہ کنیکٹ اپ کریں گے سوکٹ کے پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ جو چارجنگ کی پوزٹیو آوٹپوٹ ہے اس کے ساتھ اس کا انوڈ سائیڈ لگائیں گے پوزٹیو چارجنگ سائیڈ کی پوزٹیو اور ڈائیوڈ کا انوڈ یہ آپس میں ہم سولڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سولڈنگ کرتے ہوئے اس چارج جو ڈائیوڈ ہے اس کا کیتھوڈ سائیڈ جو ہے وہ بیٹری کے پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ سولڈ کر دیں گے تو یوں یہ بیٹری کا پوزٹیو ٹرمینل جو ہے اس کا سولڈنگ کرتے ہیں یوں اب اب یہاں بیٹری کو چارجنگ جو ہے وہ پوزٹیو مہیا کرے گا یہ ریکٹی فائر تو یہاں سے ریکٹی فائی ہوتے ہوئے یہ پوزٹیو پوائنٹ پر بیٹری کو چارجنگ مجھے ملے گی اور یہاں سے ایک سوچ آن آف سوچ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تاکہ بیٹری سے پوزٹیو لے کر ہم سوچ کو دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم الفی گلو کی مدد سے ایک سوچ جو ہے اس کو چپکا دیں گے تو اب سوچ کی ایک سائیڈ پر یہی ڈائیوڈ جو ہے اس کی لیڈ کو ہم اٹیچ کر دیں گے تاکہ بیٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ سوچ کے اوپر اپلائی کریں گے تاکہ سوچ جو ہے اس کو ایک سائیڈ پر بیٹری پوزٹیو آن آف کے لیے مل سکے تو اب سوچ کو ہم نے پوزٹیو بیٹری پروائیڈ کر دی اب سوچ کی دوسری سائیڈ سے ہم ایک جمپر وائر لیں گے اور اس کو ایلیڈیز کے پوزٹیو ٹرمیل کے ساتھ کنیکٹ اپ کر دیں گے تو یوں فرنس ہم نے یہاں یہ جو ایک جمپر وائر کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ سوچ کی آؤٹپٹ ہوگی سوچ کی پوزٹیو آؤٹپٹ یہاں سے اٹھاتے ہوئے اب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سرکٹ بنے گا اور یوں اس کو ایلیڈیز کے پوزٹیو کے ساتھ یہاں پر کنیکشن کر دیں گے تو یوں یہ سوچ جب آؤٹپٹ ہوگا تو یہاں ایلیڈیز کو پوزٹیو بیٹری ملے گی اور ایلیڈیز آؤٹپٹ ہو جائیں گی یوں فرنس ہمارا پوزٹیو سائیڈ کا کنیکشن جو ہے یہ مکمل ہو چکا اب ہمارا نیگیٹیو رہتا ہے تو یہ نیگیٹیو سائیڈ جو ہے اس کو ہم یہاں سے چھوٹا سا سلیو کا پیس لگائیں گے تاکہ نیگیٹیو اور پوزٹیو کی لیڈز کراس نہ ہو سکیں شارٹ نہ ہو تو یوں ان کو ہم انسولیٹ کرنے کے لیے ایک سلیو کا پیس چڑھا دیں گے اور وائر کو ڈائیوڈ کے نیچے سے گزارتے ہوئے آگے چارجنگ ساکٹ کے نیگیٹیو کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم یہ جو وائر الڈیز کی وائر ہے یہ ہم یہاں کنیکشن کریں گے چارجنگ ساکٹ کے نیگیٹیو کے ساتھ یہ چارجنگ ساکٹ کا نیگیٹیو کنیکشن اور یہاں الڈیز کا نیگیٹیو جو ہے وہ اٹیچ کیا جا رہا ہے اور پھر ہم ایک جمپر لیں گے اور اس جمپر کو اسی ساکٹ سے اٹھاتے ہوئے یہاں سے بیٹری کے نیگیٹیو کے ساتھ بھی دے دیں گے تاکہ الڈیز کو بھی نیگیٹیو پہنچ جائے اور یہاں ہماری یہ جو بیٹری ہے اس کو بھی چارجنگ کے لیے نیگیٹیو بیٹری پروائیڈ ہو سکے تو یوں فرنس ہماری چارجنگ ساکٹ یہ کنیکشن جو ہے یہ کلیئر ہو سکے یہاں تک ہماری لائٹ کا آن آف جو ہے یہ کلیئر ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن آف کرنے سے لائٹ اچھی خاصی لائٹ دے رہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر ایک چارجنگ انڈیکیٹر کا اضافہ کریں گے تاکہ جب ہم اس کو چارجنگ پر پلاگ ان کریں جو چارجر کی پین ہے وہ ان کریں گے جب اس کو چارجنگ پروائیڈ کریں گے تو یہ چارجنگ انڈیکیٹر آن ہو تو اس کے لئے ایک ایلیڈیز کو ایک عدد ایلیڈی اور دس اہم کی ریزیسٹنس لیں گے جی فرنس ایک دس اہم کی ریزیسٹنس لیں گے جس کا کلر کورڈ ہوگا براؤن بلیک بلیک تو اب اس ریزیسٹنس کو ہم ایلیڈی کے نیگیٹیو لیڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ اپ کر دیتے ہیں تو یوں کنیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس اس شیپ میں یہ ایلیڈی ملے گی تو ایلیڈی کے نیگیٹیو کے ساتھ ہم نے نیگیٹیو لیڈ کے ساتھ ایک ریزیسٹنس لگا دی دس اہم کی اور پازیٹیو ایلیڈی کا پازیٹیو جو ہے وہ ہم چارجنگ ساکٹ کے پازیٹیو کے ساتھ کنیکشن کر دیتے ہیں تو یوں اب ایلیڈی کا پازیٹیو ہم نے کنیکشن کر دیا اور اب اس کے بعد نیگیٹیو جو ریزیسٹنس ہے اس کو کنیکشن کرتے ہیں تو یوں چارجنگ کی نیگیٹیو سائیڈ پر چارجر کی نیگیٹیو سائیڈ پر دس اہم کی ریزیسٹنس لگا کر اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں تو اس طرح ریزیسٹنس لگانے سے ایلیڈی جلے گی نہیں بلکہ انڈیکیشن دے گی تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس کو چارجر جب پلاگ ان کرتے ہیں تو یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ آن ہوگا تو اب ہم اس کو ایک دفعہ موبائل چارجر کی چارجنگ پن ان کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہو چکی ہے جو کہ شو کرتی ہے کہ ہماری بیٹری چارجنگ پر آن ہے تو اب ہماری اس بیٹری میں چارجنگ ان ہو رہی ہے اور اس کا انڈیکیٹر بتا رہا ہے کہ اس میں چارجنگ شروع ہو چکی ہے تو ہم جب اس کو دس کنیکٹ کریں گے تو LED آف ہو جائے گی اور جب اس کو کنیکٹ اپ کریں گے تو LED آن ہوگی تو یوں ہمارا چارجنگ انڈیکیٹر بھی تیار ہو چکا ہے اب اس لائٹ کی امرجنسی لائٹ جو ہے وہ کمپلیشن ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آن کر کے اچھی طرح اس کا چیک اپ کرتے ہیں تو فرنس کیسی رہی آج کی یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی آکر ان ٹیکنیکل ویڈیوز کو تاکہ تمام دوستوں کو ٹیکنیکل معلومات میسر آسکیں تو فرنس جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درہاست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ نیکس ہونے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ بار وقت مل سکے تو فرنس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اجازت دیجئے اگر آپ کو کسی قسم کی اب حام ہو تو آپ کومنٹس باکس میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ